بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم پیج 93 پہ کلاس ون کی بک کر رہے ہیں گرامر پورشن ہے اور گرامر میں ہیں ڈسکرابنگ ورڈز یعنی ایڈجیکٹیوز ریڈ دیز سینٹینسز اور ڈسکرابنگ ورڈز کی ڈیفنیشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں ٹھیک ہے اب باقی ویڈیو میں اور ابھی دیکھتے ہیں ان کے جو اگزامپلز ہیں ریڈ دیز سینٹینسز it is a red sheet of it is a big house it is a hot bun it is a green color تو جو color سے لکھی ہوئے ہیں یہ سارے ایڈجیکٹیوز ہیں اور یہ کون سے ایڈجیکٹیوز ہیں کچھ ہے ایڈجیکٹیو آف کلر یعنی جو گرین ہے اور ریڈ ہیں ایڈجیکٹیو آف سائز big یہاں پہ ہے اور یہ quality ہے ایڈجیکٹیو آف quality یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سمجھائے تھے look at the pictures and write their names use adjective to describe them for example yellow sun yellow sun ہے تو یہاں پہ ہوگا red carrot yellow sun wooden chair green tree blue blue balloon full stop کیا ہوتا ہے full stop یہ dot ہوتا ہے اور یہ میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا جب بھی ہم sentence کو ختم کرے تو وہاں پہ full stop ہونا چاہیے اور start ہوگا capital letter سے sentence ہمیشہ capital letter سے start ہوتا ہے اور full stop پہ ختم ہوتا ہے a full stop یہ dot is used at the end of a sentence full stop sentence کے end میں use ہوتا ہے we should keep our classroom clean full stop iron makes an eat card full stop maha is very happy full stop یہ دیکھیں جب sentence ختم ہو جائے تو پھر ہم full stop لگاتے ہیں write the given sentences in your notebook putting a full stop where needed آپ نے یہ sentences اپنے notebook میں لکھنے ہیں اور جہاں پہ ضرورت ہوگی تو وہاں پہ آپ نے full stop لگانا ہیں they keep their classroom clean full stop iron is making a card full stop iron and maham are playing full stop request request کیا ہوتا ہے جب ہم کسی سے کوئی request کرتے ہے درخواست کرتے ہے کوئی چیز مانگتے ہیں تو request کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پھر different words ہے request کرنے کے request is an act of asking for something politely جب ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کو request بولتے ہے جب نرمی سے مانگتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں ہم جگڑا نہیں کر سکتے نرمی the given sentence is notice how to request someone for something کہ ہم کسی سے کوئی چیز مانگنے کیلئے کس طرح request کریں گے کون کون سے وہ words ہے جو ہم اس میں use کریں گے kindly give me your pencil اب دیکھیں جو kindly ہے یہ ایک request مہربانی کر کے مجھے اپنی pencil دے دیں kindly یہ request please pass me the glass of water please مجھے یہ پانی کا glass دے دیں تو یہ kindly یہ request ہے could you please carry my bag کیا آپ میرا bag لکھ جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی request ہے kindly call my parents kindly میرے parents کو یا جو والدین کو call کر سکتی write request of your own according to the given pictures آپ نے اپنے request یہاں پہ لکھنے ہیں ٹھیک یہ جو pictures بنی ہیں اور یہ جو pictures بنی ہیں تو اس کے accordingly آپ نے request لکھنے ہے تو ہو سکتا ہے یہ بچی ان سے کچھ مانگ رہی اب یہ اس بچی کے پاس ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو میرے خواہ میں یہ pencil اس سے مانگ رہی ہے kindly give me your pen اور یہ کچھ permission مانگ رہی ہے یا اس طرح جلے دیکھتے ہیں kindly call my parent کارڈ بنانا ہے اس پہ آپ نے greetings لکھ نی ہے ٹھیک آپ کی ماما کتنے سال کے ان کے ایج لکھے